جنپر رد پری آگ میں سوستہ بنائے رکھنے کے لئے جلادی کاری ڈاکٹر سورب گہر وار کے اتھک پریاسوں سے جنپر کو روڈ سویپنگ مسین کی سوگات ملی ہے یہ مسین کو امڈور پمیناڈو سے منگائی گئی ہے جس کا آرڈر پریٹن بیبھاگ کی اور سے بیس دن پہلے کیا گیا تھا بیتے منگلوار دیر راتری کو جلادی کاری سورب گہر وار کی موجودی میں مسین کے رد پری آگ سہر پہنچنے پر ٹرائل کیا گیا اس دوران اسٹھانی لوگوں کے ساتھ ہی سدھالوں نے خوشی ویقت کرتے ہوئے ڈی ایم سورب گہر وار کا آبھار ویقت کیا آپ کو بتا دی کہ جنپر رد پری آگ چار دھام یادرہ کے لحاظ سے سب سے مہتپون ہے یہاں سری قیدانہ دھام کی یادرہ میں ہر سال لاکھوں کی سنکھا میں سدھالو پہنچتے ہیں ایسے میں یادرہ مارواؤں پر فیلی گندگی سے نجات پانے کے لئے روڈ سویپنگ مسین کی آوستہ محسوس کی جا رہی تھی جلہ ادھیکاری ڈاکٹر سورب گہر وار اس کارے کے لئے لمبے سمئے سے پریاثرت تھے منگلوار دیر شام روڈ سویپنگ مسین کے رود پریہاک سہر پہنچنے پر ڈی ایم سورب گہر وار اپر جلہ ادھیکاری شام سنگرانہ ایس ڈی ایم آسیس گھڑیال ایوم پریٹن ادھیکاری راہل چوبے ای ای گرامینڈ نیرمان ویبھاگ مینل گلاتی ادھیکاری ادھیکاری نگرپالی کا سوسیل کریل سہیت اسثانی لوگوں نے جوردار سواگت کیا اور مسین کا سبحارم کیا جس کے بعد مسین کا ٹرائل کیا گیا ٹرائل کے دوران اسثانی لوگوں کے ساتھ ہی تیردھیاتری بھی مسین کو دیکھنے کو لے کر اتسک دیکھے ہماری روٹس پریانگن پر ہے اس پر ایک بہت پرمکنی دھام کیدانہ دھام استثت ہے یہاں پر آنے والے یاتری ہیں شردہ دلو ہیں ان کو کچھ سفائی کا پرمندر بھی نے اس کے درستگرد ایک روڈ شیفنگ ماشین کا قرائے کیا گیا ہے جس کی ناگرپالی نگوک 88 لہر روپے ہے جس کا کار یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے چاردہ میادرہ کے مارگ ہیں ان پر کسی بھی طریقے کی ذرا بھی گندگی نہ ہو یہ روٹس کمپنی کی ماشین ہے جس کی انڈیا میں ہی پلانٹ ہے کوئی ماتور سے آئی ہے یہ ماشین ہم نے 20 دن پہلے لگو اس کا آرڈ پریس کیا تھا جو ابھی ہمیں آج پر آگ رہی ہے ابھی تو یہ چاردہ میادرہ مارک کریں ہم اس سے یوز کریں گے جیسے ابھی آج روڈر پریانگ جنپت کے روڈر پریانگ کذبے میں ہم اس کا ٹرائل کر رہے ہیں پھر آنکہ اس کو گبتکاشی فاتا سون پریانگ میں بھی اس کو یوز کیا جائے گا اس کے ماشین سے یوز سے یہ ہوگا کہ جو روڈ کا ڈسٹ ہے یا چھوٹے موٹی گنڈگی ہے یا یاد کی جو پناسٹی کی موٹرز گنڈگی فیدا آگے چلے جاتا ہے تو ہم اس ماشین کے دوارہ اس کو بلکل صحیح طریقے صاف کر پائیں گے